موسیقی 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 سواتنطر سمر میں بندو سنکھے نیترتو میں ایک بڑا بھیان پرارمب ہوا گورکپور میں تمام ایسے چھتر تھے جن اوگر نے اٹھارہ سو ستاون جن کانتی کاریوں نے اٹھارہ سو ستاون کے پر سواتنطر سمر میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے کرانتی کی سلو کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا سواتنطر سمر کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا گورکپور میں 1922 میں چوری چورا کی اتھیاسی گھٹنا چوری چورا کے کسانوں نے مزدوروں نے گاؤں کے ناگرکوں نے بریٹیس حکومت کو چنوٹی دیتے ہوئے اس کے خلاب ایک نئی ہونکار بھری تھی بھارت کے اتھیاس میں چوری چورا کی گھٹنا کے روپ میں بکھیات ہے بھارت چورا اندولن کے دوران ڈوہریہ میں اتھیاسی گھٹنا گھٹی چھوئی تھی ایک لمبی پرکریہ ہے آزادی کے پرثم سواتنطر سمر کے دوران 1857 میں جھانسی کی رانی لکشمی بھائی جھانسی سے ہونکار بھر رہی تھی دھن سنگھ کوتوال کے نترتو میں میرٹ کے اندر اس کرانتی کی لوکو آگے بڑھانے کا کارے ہوا تھا کوئی جلا کوئی کسوہ ایسا نہیں تھا جس نے آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑکر کے بھاگ نہ لیا ہو اور اس اتر بردیس کی دھرتی سے ہم سب ہیں جب آج ہم کاکوری بیلدان دیوس کے احسر پر آزادی کے امرت مہت سو ورس میں اس بھبی ڈرون سو کے ساکسی بننے جا رہے ہیں یہ ہمارا سو بھاگیا ہے اتر بردیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈوال انجن کی سرکار نے آدھنے پردان منتری جی کے نترتو میں اپنے ان کرانتیکاریوں کی سمرتیوں کو جیونت بنائے رکھنے کے لیے ورطمان اور بھاوی پیڑی کے لیے پیڑنا کے روپ میں ستاپیت کرنے کے لیے انیک قدم اٹھائے ہیں گورکپور میں گورکپور کی جیل میں پنڈیت رام پرساد بسمیل کے بھبی سمارک کو بریٹن اور سنسکرتی منترانے نے بنا کر کی میں آج صبح سے دیکھ رہا تھا ہزاروں کی سنکھیا میں اسکولی چھاتر چھاترائیں گورکپور میں جیل میں جا کر کے اس فانسی استل کو دیکھ رہے تھے جہاں پر پنڈیت رام پرساد بسمیل کو فانسی کی سجا ہوئی تھی بہت گورکپور میں ہی ہم لوگوں نے کرانہان کلانتیکاری اسپا ا scandalہ کہ کے نام پر گورکپور پرانی ادھان کا نام گورکپور میں اسپاazzؤ اندھے اگر جیل میں اسپا کرانتیکاری اسپا اmera کھاز کے نام پر رکھا ہے اور گورکپور میں ہی ہم لوگوں نے انیک ایسے کاریکرم کیے ہیں جہاں پہ بندو سنگھ کے نام پر گورکپور کے کسی اصطل کا نام کرن گورکپور کا جو ہمارا ڈرائیور ٹیسٹنگ کا جو ہم لوگوں کا یہاں پر کیندر ہے آٹومیٹک جو سینٹر ہے اس کا نام ہم نے امر بلدانی بندو سنگھ کے نام پر اس کا نام کرن بھی رکھا ہے کیا ہے یعنی ایک پرمپرا ان بلدانیوں کے پرتی گورکپور کے ہو پیت کولیج کا نام ہم جو بڑھالگنج میں ہے اٹھارہ سو ستاون کے ایک امر بلدانی کے نام پر اس کا بھی نام کرن ہے انیک پرمپرائیں ہیں اور اس پرمپرا کے ہم سب ورطمان کے وارثیں ہیں ہم سب کا دہیتو بنتا ہے ہم اپنے انکرانتیکاریوں کے ان بھاونوں کو جو سپنا انہوں نے اس کا الکھنڈ میں دیکھا تھا وہ سپنا اٹھار 15 اگست 1947 میں ساکار تو ہوا لیکن ایک بھارت سریشت بھارت بنانے کے پرمپان منطری موڈی جی کے اس ابھیان کے ساتھ ہر بھارت واسی کو جڑ کر کے آزادی کے امپریت موجسوں کے مکھے پر اوپر آدنے پردان منطری جی نے جن پنچ پرانوں کی بات کی ہے اس کے انروپ ہم سب کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا تو چلیے خبروں میں آگے بڑھیں گے جیل میں بند سپا ودہاک عرفان سولنگ کی سے سماجبادی پارٹی کے راشت دیکش اکلیش شیاطب ملنے پہنچے ملاقات کے بعد پترکاروں سے باتشیت منو نے عرفان کو بے قصور بتایا اور پولیس پر فرضی مقدمہ درج کرنے کے عارف لگائے عرفان کی فراری کا بچاف کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ نہ بھاگتے تو پولیس بلون سنگھ اور وکاس دوبے جیسا حال کرتی وکاس اور روزگار کی مدے پر سرکار کو گھرتے ہوئے کہا کہ کانپور کی لوگوں چلنے کا وعدہ تھا اس کا کیا ہوا کتنے لوگوں کو روزگار ملا فرقباد میں اگنیویر بھرتی میں آئے سوالاکھ لوگوں میں سے دو سو کو ہی نوکری ملی ہے جانبوش کر کے سرکار یہ پساتی ہے کسی کو بھی پساتی سرکار ارے پتگار ساتھی آپ کو نہیں پتا آپ نے ڈال میں نمک بتایا تھا پانی بتایا تھا آپ کس موقع میں بھی جیل چلے گئے تھے یہاں پر کون نہیں جانتا ہے گاڑی پلٹا دی گئی تھی میں تو آج بھی کہتا ہوں آج بھی گوگل ایمیجز سے نکلوا کر کے دیکھ لیے سمائیبادی پارٹی کے راشت دیکھ شکلیش شیادہ واج کانپور دیہات کے لالپور سرائے گاؤں پہنچے یہاں پولیس کا سٹیڈی میں مارے گئے بلون سنگھ کے پریجنوں سے نوانے ملاقات کی ہے اکلیش شیادہ نے سرکار سے پریوار کے لیے ایک کروڑ معافضہ پتنی کو سرکاری نوکری اور معاملے کیسی بے ایجانش کی مانگ کی اکلیش شیادہ نے کہا کہ مرتق بلون سنگھ کی حتیہ کے پیچھے اصل وجہ آنی چاہیے یہ قتل ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے کیا گیا ہے دراصل کانپور دیہات میں ایک ویافاری نیگ گھر میں لوٹ کی شکایت پولیس سے کی تھی اس معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو رہیست میں لے لیا تھا جس میں گھر کا بیٹا بلون سنگھ بھی شامل تھا گھر والوں نے پولیس سے اپیل کی وہ لوٹ میں شامل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن پولیس دوارہ اس کو نہیں چھوڑا گیا اور پرتاڑت کیا گیا تھانے میں ان کے سامنے پیٹ رہے تھے اتنا پیٹا جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اور جان چلی گئی اس میں ساجش ہے سڑی انتر ہے اور پولیس ذمہ دار ہے اس کے لیے جو کاربائی ہوئی ہے یہ کاربائی اتنے سے سنتوش نہیں ہونا ہے یہ کاربائیاں پہلے بھی ہوئی ہیں جب پہلے کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی آپ نے جیل بھیج دیا لیکن آخر کار کسٹوڈیل ڈیتھ رک کیوں نہیں ہے رک اس لیے نہیں کہ سرکار کی نیت صاف نہیں ہے سرکار جھوٹے مقدمے لگانا جھوٹا بھسا دینا بسولی کرنا چرم سیمہ پر لوٹ اور بھسٹا چاہ رہے ہیں اگر ان ہتیاں کے پیچھے اس طرح کی کسٹوڈیل ڈیتھ کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو پولیس کا وہی چہرہ ہے اور آخر کیا وہ چہرہ بنایا کس نے یہ سب سے بڑا سوال ہے ہماری مانگ ہے کہ سرکار کو ایک کروڑ روپے دے کر کے اس پریوار کی مدد کرنی چاہیے موکی منتی جی کو اگر بی جے پی کے کسی کارکرتہ نیتہ سے مل کر کے مدد کی بات کر رہے ہیں مدد اس پریوار کی ہونی چاہیے ایک کروڑ روپے سے پریوار کی مدد ہو پریوار چاہتا ہے اس کی سیویائی جانچ ہو یا سٹنگ جج کے انڈر یہ جانچ ہو تب ہی نیا پریوار کو مل سکتا ہے ہماری مانگ ہے کہ ہمارے مل سکتا ہے ہمارے مل سکتا ہے ہمارے باتیجوں کو مارا ہے وہ لوگوں کو پکڑے جائیں چونکہ اگر سانسا جی بولے سنگر میں ساتھ نہ ہوتے تو ہم کو مٹھی تک نہ ملتی ہمارے باتیجوں کو مارا ہے ہمارے باتیجوں کو مارا ہے پولیس کو ہم نے بنایا ہے آٹھ لوگ ہیں ٹیم ہی کے اور اگر کچھ ہے تین دروگہ ہیں ایک سہولی سانہ انچارج زنیا سانہ انچارج اور مہیسہ چوکین انچارج بی جے پی پردیشہ دیکش بھوپے اندر چودری جہاسی پہنچے ہیں جہاں ان کا بی جے پی کاریکرتوں نے سواگت کیا ہے بھوپے اندر چودری نے کاریکرتوں کے ساتھ بیٹا کی اس دورانوں نے کہا کہ جہاسی نگر نکائے چناب لگ بک قریب ہے جس کو لے کر کاریکرتوں کے ساتھ بیٹا کر نگر اور شیطر میں سرکار جو یوجنہ چلا رہی ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہی ہیں سرکار کے لیے کاریکرنا ہم سبھی کی ذمہ داری ہے بات پر سرکار نگر نکائے نگر پنچرائت کی سیٹوں پر ویجہ پرابت کر کے آگے بڑھے گی کیونکہ سرکار جو جنتہ کے لیے یوجنہ سنچالت کر رہی ہے نگر نکائے کا چناب ہے اور بیدھان پریشد کی جو پانچ سیٹوں کا چناب ہے اتر پردیش میں اس میں ایک پریاغ راج اور جھانسی سکشک نرواچن چھتر کی سیٹ بھی ہے اس کی کاری اور نگر نکائے بھارتی انتہ پارٹی نے پوری تیاری کی ہے ہم لوگوں نے سبی اور جیسے چناب کی عدیس اوچنا جاری ہوگی ہم لوگ پرتیاسی چین کی پرکریہ پوری کر کے چناب میں جائیں گے بھارتی انتہ پارٹی ہمیشہ اپنے سنگٹھن کے کام جنتہ سے سمپرک سکرتہ اور ہم سرکار میں ہیں تو سرکاروں نے جو ہمارے کام کیے ہیں ان کاموں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور مجھے بسواس ہے کہ نگر نکائے پوری کی بھارتی بھارتی انتہ پارٹی اچھا پردسن کرے گی نگر نکائے ہمیں ہوترکن کی مکی منتری بشکر سنگھ دھامی نے آج سومبار کو دہرہ دھون میں آئیو جت اٹل نرمل نگر پورسکار سمہارو کارکر میں شرکت کی اس دوران انہوں نے سمہارو کو سمبودت کیا اس دوران سی ام دھامی نے کہا کہ میری اور سے نرمل پورسکار کے لیے چنیت جنوں کو دہر ساری شبکام نہ آئے آپ سب لوگوں نے راشتری سر پر سمانت ہو کر پوری پردیش کا گورت بڑھایا ہے یہ سمان پر ایورن مطر ادھکاری اور جنتہ کی ہی دین ہے مدان سوا بیک ڈور بھرتی گھوٹالے میں دوستو اٹھائیس کرمچاریوں کو برخاص کر گیا گیا ہے جس کے بعد نوکری سے نکالے گئے کرمیوں نے مدان سوا کے باہر پردرشن کیا مدان سوا سے بہار گئے کرمیوں کی مانگ ہے کہ یا تو انہیں واپس نیوکتی دی جائے ورنہ ان سبھی بھرتیوں کو بھی نرس کیا جائے جو دوہزار سولہ سے پہلے ہوئی تھی کرمیوں نے مدان سوا بات دیکش پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھی اپنے پتا بھون چندر کھنڈوری کے وقت ہوئی بھرتیوں کو بچانے کے لیے دھیکش نے دوزار سولہ کے بعد کی بھرتیوں کو نرس کر دیا اگر مدان سوا بات دیکش واقعی میں نیائے کی بات کرتی ہے تو پھر سال دوہزار سے لے کر ابھی تک کی سبھی بھرتیوں کو نرس کیا جائے ورنہ ان کا آندولن اسی طریقے سے جاری رہے گا آج یہ جو آندولن شروع کیا ہے یہ نردائک آندولن ہے اور یہ بیدان سوا بات دیکش ریتو خندوڑی دوارہ جو سلیکٹیو جانچ کرائی گئی ہے اور سلیکٹیو کاریوائی کی گئی ہے اس کے خلاف ہے اس بھید بھاو کے خلاف ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب کوٹیا جانچ سمیتی نے راجے بننے سے لے کر کے اب تک کی ساری بھرتیوں کا عوید مانا ہے تو کاریوائی صرف 228 پہ کیوں اور جب گووین سنگھ کنجوال جی نے اور یسپال آرے نے کہا ہے کہ ہمارے کاریوائی کی بھی جانچ کرو ہم گلت ہیں تو پھر ہماری خلاف بھی کاریوائی کرو تو پھر میڈم کس کو بچا رہی ہیں کیا وہ اپنے پیتا کے ٹائم کی بھرتیوں کو لے کر کے پیتا کو بچا رہی ہیں یا پریم چند کو اگروال جی کو بچا رہی ہیں ہماری اس پسٹ مانگے ایک ہی مانگے کہ کاریوائی ہو تو سب کے خلاف ہو سلیکٹیو کاریوائی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اور دوسری بات ہمارا صاحب کہنا ہے کہ جب میڈم نوکریاں دے نہیں سکتی تو ان کو نوکریاں چھننے کا دیکار کس نے دے دیا تو وہیں بلیوڑ کی آنے والی فلم پٹھان کو لے کر ایک راجنیتک بحث چھڑی ہوئی ہے اترکن کانگریس کے پردیش ادیوکش کرن مہارا نے بھگوارنگ کو لے کر بھارتی انتا پارٹی پر نشانہ سادہ انہوں نے عاروپ لگایا کہ بھگوارنگ کا ست سے زیادہ اپمان بھارتی انتا پارٹی نے کیا ہے بھگوارنگ سادہو سنتوں اور سنیاسیوں کا رنگ ہے اور وہ بھی دھارن کرتے ہیں بھگوارنگ لیکن بھاجپا نے تو بھگوارنگ کو دشالہ بنا کر سب کے گلے میں ڈال دیا ہے وہ دیکھتے ہیں آدمی اسی بھگوارنگ کے کپڑے سے اپنی گاڑی ساف کرتا ہے اور شام کو شراب پی کر ہاتھ بھی اسی سے ساف کرتا ہے کرن مہارا نے یہ عاروپ بھی لگایا ہے کہ ووٹوں کا دروی کرن کرنے کے لیے بھاجپا بھگوے کی بات کرتی ہے اسے مہگائی برسچار اور بھی روزگاری سے کوئی بھی لینا دیرا نہیں ہے بی جے پی کو یہ کہنے کا عدیقار نہیں ہے جتنا اپمان بھگوار کا بھگوار جو ہے ہمارے سناتن دھرم کا پرتیخ ہے اور اس کا اپمان جتنا بھارتی جنتا پارٹی نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا یہ کیول برمچاری لوگ گہن کرتے ہیں یا جب پوجہ کر رہے ہوتے اس سمیں بھگوار پینا جاتا ہے لیکن بی جے پی نے اس کو دوسالہ بنا کے سب کے قلوم میں لٹکا دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اس سے اپنی گاڑی کا سیسا ساف کر رہا ہے شام کو دارو پی رہا اسی سے ہاتھ پوسٹ لے رہا ہے تو بھگوار کا سب سے زیادہ راجنیتی کرن اور اس کا اپمان بھارتی جنتا پارٹی نے کیا ہے اس کو اس طرح کی تو چلیے خبروں میں آگے بڑھیں گے کانگریس مکھیلے بھون دیرہ دون میں لگے ایک پوسٹر نے سب کا دھیان آکرشت کیا ہے جہاں پر گارے کرتاؤں کی گلتی نے سب کا دھیان کی چاہے نم نیوکت کسان مورچے کے دیکش حریندر سنگھ لادی کا پردیش کانگریس کامیٹی کا دیکش بتا کر ان کو بتائی دی دی گئی حالان کی بعد میں گلتی کا احساس ہونے پر اسے بدل دیا گیا ہے وہیں کانگریس پردیش پر وقتہ گریما مہرہ دسونی کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک پرنٹنگ مستیک تھی دیکھیں بھاج پائیوں کا اس طرح اتنا نیچے گر گیا ہے کہ کانگریسیوں کے خلاف ان کو ڈھونڈ کر بھی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے برشتہ چار کے جتنے ماملے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ شامل ہیں کنیتیوں کے لیے وہی پرسید ہو رہے ہیں کوریتیوں کے لیے وہی پرسید ہو رہے ہیں ککرموں کے لیے وہی پرسید ہو بلاتکاری ان کے وہاں سارے کانگریس میں کوئی خوٹی نظر نہیں آ رہا تو کانگریس کے خلاف پوسٹر نکل کر آ رہے ہیں جو پوسٹر وار آج کل بھاج پا کے چوک دینے سے چھڑی پڑی ہے ہوترکن کانگریس نے 26 جنوری سے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان شروع کرنے کا اعلان کیا ہے کانگریس کے ابھیان پر بی جے پی ویدہ ہے کہ خجوان داس نے چھٹکے لیے ویدہ کا کہنا ہے کہ کانگریس کے اول اب کھانا پورتی میں رہ گئی ہے بی جے پی نے اسٹی کے درشق میں محنت کر وشو کی سب سے بڑی پارٹی بننے کا کام کیا لیکن ہاتھ سے ہاتھ جوڑنے کی بات کرنے والی کانگریس پہلے کبھی سنگٹن کے بھیتر تو ایک جھٹا لے کیا ہے دیکھئے میں کہنا چاہوں گا کہ ہالانگی کانگریس پارٹی کا اپنا ہی ان کا ایک نڈے ہوتا ہے اور اسی کے تحت وہ چلتی ہے اپنی پارٹی اور اس پر ہم کو بولنے کا کوئی بھی بشیس کا ادھیکار نہیں ہے پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کانگریس جس اعلان کو کر رہی ہے جس انگرس کو جاری کرنے کا سنکلپ لے رہی ہے پہلے جو تین گھٹوں میں کانگریس بکھری پڑی ہے پہلے وہ آپس میں ہاں جوڑ لیں پھر جنتا کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہیں ہلدوانی میں نس یو آئی نے ایم بی پی جی کاللیج کے چھاتر سنگ چناب میں ادھیکش پت کے لیے اپنا پرتیاشی گوشت کر دیا نس یو آئی نے سورج بھڑ نامک چھاتر کو اپنا پرتیاشی بنایا ویدہائی کا سمیتھ ہردیش اور نس یو آئی کے جلدیکش وشال بھوجک نے بتایا کہ کمائیو منڈل کے اکماتر محیلہ محاویدیالے کے لیے بھی نس یو آئی نے اپنا پینل کو شرط کر دیا ہے جس میں رنگ کی کماری کو ادھیکش پت کا پرتیاشی بنایا ہے دیکھیں دو سال سے جو چناؤنی ہوئے چھاتر سنگ کے ہمارے کاللیج میں محاویدیالے میں جو بھی کمی پورتی جو بھی ہے جہاں پہ چھاتر سنگ نہ ہونے کے ویے سے بہت ساری چیزیں ہستیویست ہوئی پڑی ہیں ہر چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں کاللیج کو اور انتیکی اور لے کے جانا ہے نہیں دیکھیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک جھوٹتا کا سب سے بڑا پرتیق یہ ہے کہ ہمارا بھائی سنجے جوشی جس نے سمرتن دیا ہے یعنی شوائی سے لمبے سمجھ سے سنگرش کر رہا ہے ابھی اس کے پاس عمر ہے اور ہم اس کے سنگرش کو آگے بڑھانے کا ہم بھی پرند لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سورج بھٹ جی کو بہتائی دیتا ہوں یہ بھی پچھلے تین چار سال سے کاللیج کے بھن مددوں کے لیے سڑک پیر اور ویدیالے پریسر میں اپنا سنگرش کرنے ہیں اور میری آشا ہے انیشوائی کو جیت دلا کر ہلتبانی دیکھیں مہتبون سیٹ ہے اور ابش یہ چناؤ ابش پہلا چناؤ ہے جب میری سورگواسی ماتا جی کہ بینا سنچالن کے ہوگا تو آج ابش ان کی یاد ہم سب کریں ان کا سمنٹ کرنے اور سنگلپ لیتے ہیں کہ انیشوائی کو جی جان سے لڑا کر یہاں بھیجائی کریں گے پردیش سرکار کے ذریعے اس سال دھان خرید کے لیے پورے پردیش میں نولاک میٹرکٹن خرید کا لکش رکھا گیا ہے جس کے سوپیکش میں ابھی تک ستانوی پرتیشت یعنی آٹھ لاک تیہتر ہزار میٹرکٹن دھان کی خرید ہو چکی ہے ابھی بھی کسانوں کے پاس بھاری ماترہ میں دھان پڑا ہوا ہے ایسے میں کسانوں نے سرکار سے دھان خرید کا لکش بڑھانے کی مانگ کی آپ کو بتانے کی آر ایف سی کمائیو بی سی چالال نے بتایا کی دھان خرید کا لکش لگ بگ پورا ہو گیا ہے اب تک ستانوی پرتیشت دھان کی خرید ہو چکی ہے اودم سنگنگر میں ابھی بھی کچھ جگاؤں پر دھان خرید ہونی باقی ہے اس کے لئے کسانوں اور کچھ آرتیوں نے دھان خرید لکش بڑھانے کی مانگ کی ہے ان کی مانگوں کو شاشن کو بھیج دیا گیا ہے شاشن سے انموتی ملنے کے بعد دھان کی خرید کو بڑھا دیا جائے گا دھان کا جو لکش ہمارا نولا کنٹل کا تھا توٹل جس میں سبھی ہمارے جو آر ایف سی کے اور آدھر کرائی ایجنسیز اور کچھ آرتی کا ملا کے جو کماؤ اور گھڑوال کا پورا نہیں تو تو اس کا جو دھان خرید لگ بک نیسیون پرسنٹ دھان خرید ہو چکا ہے جو ہمارا لکش تھا اس کے ابھی کچھ کسانوں کا پاکٹ میں دھان بچا ہوا ہے کئی جگہ لوگوں کا جو دیر سے کٹائی ہوئی ہے جن کا دھان ٹھیک سے سوکھا نہیں تھا انہوں نے دھان رکھا ہوا ہے وہ اس کو کرے کرنے کے لیے انہوں نے ابھی ڈیمانڈ لیٹر ہم کو بھیجا تھا جس کو کاروائی اگریم کاروائی کے لیے ہم نے ساسن کو بھیج دیا ہے بکتان کی بات کیا تو بکتان لگ بکتان ایٹی نائنٹی پرسنٹ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ کا بھگتان ہو چکا ہے کچھ لوگوں کا بھگتان آن لائن ہے وہ کہنا چاہے پائپ لائن میں ہے جیسے یوسیف والوں کا کچھ بکتان یہاں سے نہ ہوگے وہ سیدھے ان کے دہرہ دون سے ہی پوڑل سے ہوتا ہے ان کا بھی چلنا پی سیو والوں کا تھوڑا کم ہوا ہے جو ان کے وہ ہیں کچھے آرتی ہیں انہوں کا سب سے زیادہ اس میں ہوا انہوں نے پیومنٹ کی اچھی ہے اس لئے کسانوں میں زیادہ کوئی پیومنٹ کی سمجھ میں شکایت روش نہیں ہے سوشہ سن دیوز کے افسر پر جنتا کی سمسیاں کی نراکرن کو لے کر جلا سباگار میں شبر کا آجن ہوا شبر میں شیطری وداک سوری شوہان کی اپستیتیوں میں جلدکاری ابی شیخ جنتا کی سمسیاں اور شکایتیں سنیں شبر میں کو لے کر آن سمسیاں اور شکایت درج ہوئے ہیں جس میں سے ادھکتر موقع پر ہی انکر اپٹھارا ہوا ہے جلدکاری نے کہا کہ سمسیاں اور شکایتوں کا موقع پر نراکرن نہیں ہوا ان کا سمبندت بیواغ ادھکاری جلد ہی نراکرن کریں گے ڈساسن سبتہ منایا جا رہا ہے اور لگاتار جو جنتا کے مدے میں لگاتار جو ہے ان کو سنتا ہوں ان کا نراکرن کرتا ہوں اور سمسیاں ہمیشہ بندی رہے گی اور ہمیشہ سمسیاں کا نیدان کرنے کے لئے پریاز سرکار کے دورہ ہمارے ایسوسیے مانی ملکہ منتری مانی دھانی جی کے دوارا جو یہ کہہ جن پا دستر پر بھی اس طرح سے بیٹھ کر جو چھوٹی موٹی سمسیاں جس کا نراکرن ہو سکتا اس کے لئے اور جو ساسن اس تک ان کو ہم سب سوچی بت کر رہے ہیں تو جو چھوٹی موٹی جو بھی تھے جو ہمارے جو آدھکاری ہمارے صحیح دھنسے کام کر رہے ہیں ان کا بھی سمبان کرتے ہیں اور جو اگر جنتا کے پرتی جواب دینی ان کو بھی ایک چورتانے کا تو چلے آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے دو منٹ میں دس قبروں کا غازی پور میں پولس کو میری بڑی سفلتہ پولس نے بھاری ماترہ میں پکھنی نقلی شراب چار آروفیوں کو پولس میں گرفتار کیا لیفٹن کو فری رکھنے کی یوجنہ کو بند کرنے کی کغاد پر دہرہ دون یاتیات پولس ایتس پی اور یاتیات عدکاریوں کی بیچ لیا جائے گا انتے ملنے یاتیات کو سوگم برانے کے لیے شہر کی پندرہ مخصہ رائےوں پر لاغو کی گئی ہے یوجنہ علیگرہ کے خیر میں پیڑ پر فارسی کے فندے سے لٹکتا ملائی وکش رو فریجنوں میں قورا مچ گیا اسٹانی اور پولس نے گھٹائیں کی سوچنا ملنے کے بعد کاروائی کی ہے فلال ماملہ تفیش گازیپور کے کانا ہوتل میں جلا سہکاری بینک کے پورس چیئرمن نے کی پریس کون فرنس انہوں نے خود کی جان کو خطرہ بتایا ہے کرانٹ بلوک کے بی ڈی او پر جان لیوہ حملے کو بتایا بلوک پر مکتی ساجز بی ایم آر ایہ خوڑی نے ماملے میں سنگیان لیا چترکوٹ میں سورج آبوشن شیندر میں چولی کی بارداد کو انجام دیا گیا لاکھوں کے آبوشن چولی کر کے توس پرار ہو گئے ماملے کی تفیش پولس کر رہے ہیں بجنور میں رہیمہ پور گاؤں میں جنگل میں بزر کا شب ملا ہے کسان میں پولیس کو سوشنا دی گھٹ میں سلطہ پولیس کی تیم پہنچی شب کو پوست ماتن کیلے مجھو رہے ہیں ڈلی انسٹی آر اور نوڑا میں تھنڈ کپ کو بھا ہے ڈھنی دھند میں سمسیاں ڈلی کے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے آئے جن حد سے ہو رہے ہیں کازگرز میں کوڑے کی کہہ ہے اسے بارہ گھنٹے کے اندر ہوا دوسرا سوا خادثہ گھٹ میں تیمپو کو ٹکر مار دی ہے ٹیمپو چلک سائے ٹیمپو میں بیٹھی ہے کی جوزتی کی موقع ہو گئی ہے شب کو پوست ماتن کیلے گی شاہوا بارہ بانکی کے شویتر میں گھنے کورے کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے ڈمفر میں روڈ ویس بس کو ٹکر مار دی چھپیٹ میں آئی کار بریسے رکے سختی گرس ہو گئی ہے فلال سواری بال بارل بار سی ہے لکیم پور کھیلی کے نگھاسن میں اوڈ لوٹ پرچی چپیٹ سانے سے بائک سوار اوڈ کی دردناز بہت ہوئی ہے پریجنوں میں کورا نکھا ہوا ہے کوئی سنے موکے پر فرسکر پر تیش شکریہ تو فیلال بیکلی صرف اتنائی نمسکار